موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بار بار پوچھا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم پر گزری ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب جنت میں جائیں گے تو آپس میں یہ باتیں کریں گے کہ نہیں کریں گے پہلے میں آپ کو یہ دروز دے چکا ہوں کہ دوستوں سے ملاقاتیں اور جنت کے مشاغل کئی ٹاپکس پر جنت میں کے زمن میں بات ہوئی ہے کوئی دوستوں کے قریب مختلف ٹاپکس ہیں جنت سے متعلق تو اس کو بھی لے لیتے ہیں یہاں پر کہ دنیا میں جو کچھ گزری اہل جنت میں کہ آپس میں اس کا تذکرہ کریں گے تو سورہ صافات کی آیہ نمبر 50 اور 51 پہلے دیکھتے ہیں پھر سورہ تور کی آیہ نمبر 25 سے 28 تک دیکھتے ہیں پھر اس پر کچھ بات کرتے ہیں تو سورہ صافات کی آیہ نمبر 50 میں اور 51 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ اور اسی طرح 52 میں فرماتا ہے يَقُولُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ تو وہ اہلِ جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے تو گویا پتا یہ چلا کہ ان کے آپس میں کانورسیشن ہوگی سوال جواب ہوں گے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ ان میں سے ایک کہے گا میرا ایک دوست تھا کہتا تھا يَقُولُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی وہ باتیں وہ یاد کریں گے اور یاد کر کے ایک دوسرے سے اس کے بارے میں کانورسیشن کریں گے تو یہ تین آیتیں ہوں گئیں سورہ صافات کی اچھا اسی طرح سورة تور میں آ جائے اس میں اللہ عز و جل آیہ نمبر پچیس سے ارشاد فرماتا ہے وَأَقُبَلَ بِعْضُهُمْ عَنَا بِعْضِينَ تَسَأَلُونَ یہ الفاظ سیم ہے دونوں صورتوں میں کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے اس کا ایک ترجمہ علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ ایک دوسرے سے متوجہ ہوں گے سوال جواب کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے سلسلے میں ڈرتے تھے اور ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَالَ عَذَابَ السَّمُونَ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو اس لوگ کے عذاب سے بچا لیا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ رَحِيمُ یقیناً ہم اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے کیونکہ وہی ہے نیک سلوک کرنے والا مہربان ہے تو بہرحال یہاں پر بھی وہ ایک دوسرے سے وہ باتیں کریں گے جو دنیا سے تعلق رکھتی تھی اور اس کو ذکر کریں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں تھے اور ہم تقوی کی زندگی گزارتے تھے ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ہم ایسے کام نہ کریں کہ ہم عذاب کے مستحق ٹھہریں لیکن ہمارے رب نے ہمیں بچا لیا تو ڈرتے کیسے زندگی گزارتے تھے اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ فلا گناہوں سے بچتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے سوال جواب ہے تفصیلی گفت و شنید ہے اچھا ابن عبید دنیا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع نقل کیا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں ایک دوسرے سے ملنے کا شوق ہوگا تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے کے مشتاق ہوں گے اور اسی صورت میں ہوں گے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے پتا چلے گا کہ فلا شخص بھی جنت میں آ گیا ہے تو ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نظم یہ ہوگا کہ اس جنتی کا تخت دوسرے جنتی کے تخت کی طرف چل کر قریب ہو جائے گا وہ دونوں اپنے اپنے تخت پر ٹیک لگائے باتیں کریں گے ایک کہے گا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کب مغفرت فرمائی دوسرا کہے گا بلکل فلا دن فلا جگہ ہم نے اپنے رب کو پکارا تو اس نے ہماری مغفرت فرماتی تو اسے جو ہے ابن عبد دنیا نے حضرت انس سے مرفوع نقل کیا ہے اچھا اسی طرح اس سے آپ اندازہ یہ کریں کہ آپس میں ان کا مذاکرہ صرف مغفرت الہی وغیرہ سے متعلق ہی نہ ہوگا بلکہ دنیا میں علمی مسائل قرآن و سنت کے فہم اور احادیث کی صحت وغیرہ سے متعلق جو اشکالات ان کو پیش آتے تھے ان کے متعلق بھی بدرجہ اولا وہ بذاکرہ کریں گے وہ باتیں کریں گے علمی گفتگو ہوگی تفسیر پر قرآن پر سنت پر علمی مسائل پر فق پر اور اسی طرح احادیث کی صحت پر اچھا اسی طرح جو ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا جی کہ دنیا میں دنیاوی زندگی میں علمی مذاکرے کی ایک لذت و حلاوت ہوتی ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں تو اس لیے جب وہ علم میں کلام کرتے ہیں تو بھر صاحبان علم ہی اس بات کو سمجھتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی بات کر جاتے ہیں لیکن وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے پھر کئی صفحات درکار ہوتے ہیں لیکن جو اہلِ علم ہوتے ہیں وہ بات سمجھ بھی جاتے ہیں اس سے محضوظ بھی ہو جاتے ہیں تو علمی مذاکرے کی ایک حلاوت ہوتی ہے ایک لذت ہوتی ہے اور اسی طرح جس طرح ہر چیز کی لذت ہوتی ہے تو علم کی بھی ایک لذت ہوتی ہے یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو اور علم پڑھنے پڑھانے کا شغف ہو وہ پھر علم کی لذت کو اور حلاوت کو سمجھتے ہیں جسے کھانے پینے کی ہم بستری کی ان کی لذت ہوتی ہے ویسے علم کی بھی لذت ہوتی تو ظاہر ہے جنتی پھر اس سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں تو یقیناً علمی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جو واقعہ تن صاحب علم ہو اور علم والا ہی دیگر علم والوں میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے تو آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے جہل کی سبب علم کی نفی کر بیٹھتے ہیں اور جب انہیں علم پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنے جہل پر آڑے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کبھی علم کا مزا اس کی لذت چک ہی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے وہ آڑے رہتے ہیں فرعونیت پر رہتے ہیں کیونکہ علم ان پر گزرا نہیں ہوتا اب وہ سمجھتے ہیں اپنے تہیئے کے علم والے ہیں لیکن افسوس در افسوس وہ علم سے واقعہ بھی نہیں ہوتے تو بہرحال بارٹم لائن اس کہ جنت میں لوگ آپس میں باتیں بھی کریں گے مختلف ٹاپکس پر باتیں ہوں گی دنیا کی بھی باتیں ہوں گی اس میں علمی ابحاظ بھی ہوں گی لیکن یاد رکھو بڑی پوزیٹف اور مصبت کانورسیشن ہوگی منفی نہیں ہوگی کوئی کسی کو گرائے گا نہیں کوئی کسی پر اپنے علم کو جھاڑے گا نہیں کوئی حسد جلن بغض اعناد یہ چیزیں نہیں ہوگی وہ بس بڑی خوبصورت پیاری ایک گفتگو ہوگی جو وہ آپس میں کیا کریں گے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے دین سے جڑے رہی ہے نمازوں کی پابندی کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھئے اور جو دیگر آپ کے لیے میں نے دروس تیار کی ہیں انہیں بھی دیکھئے اچھا بہت سارے لوگ سوال بھیج رہے ہیں کہ آپ فلا ٹاپک پہ بات کریں فلا ٹاپک پہ بات کریں اچھا ان ٹاپک پر بازابتہ پہلے بات ہو چکی مثال کے طور پر کوئی لوگ کہہ رہے ہیں آپ قیامت کے بارے میں بات کیجئے تو قیامت کے بارے میں تو قیامت کی نشانیوں کے اوپر الگ پلیلسٹ ہے قیامت کے بیان کے اوپر الگ پلیلسٹ ہے کوئی کہہ رہا ہے آپ جہنم پہ بات کیجئے اس کے اوپر دو سو سے قریب دروس اور لڑی موجود ہیں اچھا کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ عالم برزخ پہ بات کیجئے اس پر بھی دروس موجود ہیں کوئی کہہ روح پر بات کیجئے اس پر بھی دروس موجود ہیں ایک دفعہ پلیلسٹ وزٹ تو کریں اس میں کوئی دو سو کے قریب تو پلیلسٹ آپ کو مل جائیں گے مختلف ٹاپکس پر اور پھر الحمدللہ سبح الحمدللہ ساڑھے پانچ ہزار دروس ہیں مختلف ٹاپکس پر سیرت النوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چار سو سے زائد دروس موجود ہیں اسی طرح سیرت ابوبکر سیرت عمر سیرت عثمان سیرت علی سیرت حسن سیرت حسین سیرت عبداللہ ابن زبیر پھر اور صحابہ کی زندگیوں پر صحابیات کی زندگیوں پر اسی طرح اور اہلِ بیعت کے دیگر آئمہ کی زندگی پر پھر رجال الغیب پر پھر تصوف پر تفسیر پر مختلف علوم پر آپ ایک دفعہ پلیلیسٹ ویزٹ کریں آپ کو بہت ساری چیزیں تو وہیں مل جائیں گی آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور پھر میں نے بہت ساری پلیلیسٹنا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیوئی ہیں اس کو بھی ایک دفعہ چیک کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک علمی چینل ہے تو یہاں پہ کوشش یہی ہے کہ علم ماتا جائے اور مختلف جو زاوییں ہیں اس علم کے اور مختلف طریقے کے جو علم ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں تاکہ علم کا ایک ماحول عام ہو اور علمی گفتگو شنید عام ہو لوگوں میں علم ہوگا تو پھر وہ علمی باتیں کریں گے اور علم نہیں ہوگا تو جہالت کی باتیں کریں گے تو کوشش یہی ہے اس چینل کو سٹارٹ کرنے کی کہ جو علم ہے اسے عام کیا جائے عام لوگوں جن تک کتابوں کی رسائی نہیں ہیں اور اتنے زیادہ بڑے بڑے زخائر کتب کے ان کے دسترس میں نہیں ہے ان تک یہ علم پہنچ جائے اور ایک انڈرسٹینڈنگ پہنچ جائے ایک فہم پہنچ جائے تو ایک دفعہ آپ کے اندر فہم اور انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی نا تو بہت ساری باتیں تو آپ پر ویسی ہی کھول جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی اب ہم نے ایک نئے سلسلے پر بھی کام کرنا شروع کیا تھوڑے پہلے اٹھ سے پہلے جنات پر کام کرنا شروع کیا ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا تصوف کے بھی آپ کو بیان دیتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی پھر اس کے اوپر مختلف جو عملیات ہیں روحانیت سے متعلق وہ آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی